اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آج ہماری قرآن کلاس نمبر 86 سورة المائدہ میں اس مقام پر پہنچی ہے یعنی آیت نمبر 62 اور 63 جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی آج ہم رزق حلال کی اہمیت اور پھر اس کے اپوزٹ چیز یعنی رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج انشاءاللہ تعالی اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس ٹاپک کے تحت انشاءاللہ آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہیں پورشن نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ تعالی رزق حرام کی مضمت اور اس کے انجام سے متعلق قرآن و سنت یعنی صحیح احادیث کے دلائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث کے ساتھ ڈرائیوڈ ہوگی پھر پورشن نمبر 2 کے اندر ہم حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور اس کا سب سے بڑا مذہر اس کا جو اپیکس ہے وہ ہے مال کی محبت بے جا محبت اس کو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کا شرع علاج کیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے تو ہم اس بیماری کی اصلاح کریں اور بھائیو ایک بات میں شروع نہیں کر دوں کہ میں نے قرآن پاک کی سٹڈی کے بعد یہ ریزرڈ نکالا ہے کہ قرآن پاک اگر مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ قرآن پاک کن دو چیزوں پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے بلکہ پورے قرآن کا تانہ بانہ اس کے گرد ہے تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور شرک کی مزمت ہے مزمت در مزمت در مزمت اور شرک کے بعد آمال میں سے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ امفیز کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ دنیا پرستی اور فتنہ مال کی محبت اس کو کنڈیم کیا گیا ہے یعنی یہ دو چیزوں کے گد پورا قرآن چلتا ہے چاہے انبیاء پر ایمان لانا ہو انبیاء بھی کیا کرتے ہیں تذکیہ نفس کرتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا ہو کتابیں بھی انسان کا تذکیہ کرتی ہیں اور توحید کے راستے میں چند بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ دنیا پرستی اور مال کی بیجا محبت ہے اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹاپک کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ ڈالنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں وہ خود حرام خوری کر رہے ہوتے ہیں یعنی میرا مراد جو ہے وہ علماء کا طبقہ ہے وہ آج آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں جو حرام خوری پر آیات ہے وہ ہے ہی پرٹیکلر علماء کے بارے میں ہے کہ وہ حرام خور ہے ولیعظم اللہ تعالی تو اس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پر قرآن پاک سے کل گیارہ مقامات سے آیات کا گلدستہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے انشاءاللہ ہمارے لیکچر کے دوران وہ کروس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ ان کو خود بھی ملازہ کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر سکسٹی ٹو وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تُن ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے کہ ان کی ساری کی ساری دور دھوپ جو ہے کوشش جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہے کن کی؟ جن کا کونٹیکس پیچھے سے چل رہا ہے منافقین اور ان میں بھی پرٹیکلر یہود و نصارہ کے علماء جنہوں نے اپنے دل سے تو یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں لیکن بغیم بینہم ارز تو ڈومینیٹ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر لیا اور جب دل کسی بات کی گواہی دے دے اور انسان حالات سے مجبور ہو کر اس کی مخالفت کرے تو پھر انسان کی عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا اگر کمزور ہوگا اگر طاقتور ہوگا اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا پھر بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا لیکن اگر ذرا سا بھی ڈاوہ ڈول ہوا تو پھر وہ مذبذبین ابین اذالک درمیان میں ہی آسیلیٹ کرتا رہے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کھلا اسلام کا انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا ایسے کوئی کہتے ہیں منافق تو منافقت آج میرا ٹاپک نہیں اس پہ میری الگ سے چالیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی تعریف اس کی وجوہات اس کی نشانیاں اور منافقت کا علاج وہ بہت اہم گفتگو ہے منافقت کے ٹاپک کے اوپر اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ کس لیے ہے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں وَأَقْلِهِمُ السُّخْت اور یہ حرام خور ہے لَبِقْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو تین برائییں بتائیں ہیں گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نمبر ایک نمبر دو زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور پھر اس کا اپیکس ہے حرام خور ہے کیونکہ حرام خور بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی لئے بنتا ہے کہ برٹل فیکس آف لائف کو جب انسان برداش نہیں کر سکتا اپنے دنیا کے نقصان کی وجہ سے تو پھر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے تو حرام خوری جو ہے امپلائیڈ ہے اس کے اندر جو بندہ بھی کنوکشن والا ایمان نہیں رکھنے والا ہوگا وہ حرام خور ضرور ہوگا اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا ہے تانہ دیا ہے ان کے علماء کو لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ تو کیوں نہیں روکتے ان یہودیوں کے اللہ والے ربانیون اللہ والے جو کہلواتے ہیں ابنا وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ ان کو گناہ کی بات سے وَعَقْلِهِمُ السُحْتِ اور حرام خوریوں سے علماء کا یہ کام ہے کہ ان کو روکیں علماء کیسے روکیں علماء غدر آم خور ہیں لَبِقْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کتنے ہی بُرے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں اور یہی آیت بیسیکلی عمر بالمعروف وَنَحِي الْإِلْمُلْكَرِ کے اعتبار سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے قیام کی بنیاد بھی ہے اسی پر میں نے وہ لیکچر بھی دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور اب اس کی ایکسٹینشن بھی آ چکی ہے فکرِ حسین تحریکِ خلافت کی روح ہے مسالہ نمبر اٹھالیس کے نام سے اہلسنتپاکڈاٹ کام پر اور دو ریسرچ پیپر بھی ہیں بلکہ رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں تو آج وہ ٹاپک نہیں لہذا میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر سب سے بڑے عالم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یہ آئے سورة المائدہ کی سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری اب اس کی ایکسپلینیشن میں سورة بقرہ کی آئیت نمبر ایک سو چوہتر اور ایک سو پچھتر یہ ریفرنس نمبر ٹو ہے بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا یعنی کتاب کونسی لوہ محفوظ اس میں سے ہی تورات اتری اسی میں سے انجیل اتری اسی میں سے ہی باقی آسمانی کتابیں اور ہمارا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن پاک بھی اسی میں سے اترا یعنی کیا چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات کے اندر اول ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود تھی اور انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی میں کافی دوہ بیان کر چکا لیکن آج مال نہیں اس کو ڈسکس کرنے کا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس سے پھر کمائی کرتے ہیں چند دنیا کے ٹکے چند پیسوں اور روپوں کی خاطر تھوڑے سے مال کے عوض وہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور حق بعد چھپا لیتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر آدمی جنم کرتا تھا تو اس کے جنم پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسے لے کر فتوہ دے دیتے تھے کہ نہیں نہیں ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے آج بھی ہمارے علماء یہی کرتے ہیں پیسے دے ان کو فتوہ اپنی مرضی کا لے لیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں جس پر کوئی نہ کوئی عالم اس کے جواز کا فتوہ نہ دے دے چاہے پوری دنیا کے علماء اس کے خلاف چیکھ رہے ہوں اب یہ آگے اللہ تعالی کی طرف سے گاڑا فتوہ کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں سے چھپا کر پیسے کمار رہے ہیں بیسیکلی یہ اپنا پیٹ دوزہ کی آگ سے بھر رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی لیکن یہ آگ دنیا میں نہیں جلائے گی میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ دنیا میں صرف فیزیکل آز ایکٹیو ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلے کا انگارہ رکھ لے تو زبان جل جائے گی لیکن زبان سے جھوٹ بولے زبان نہیں جلے گی اگر کوئی شخص کوئی ایسی سخت چیز کھا لے کہ جس سے پیٹ میں درد ہو تو پیٹ میں درد ہوگا لیکن اگر کسی یتیم کا مال کھا لے تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں مورل لاز اور مورل لاز اس دنیا میں ایکٹیو نہیں آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں زبان پرنگارہ رکھنے سے آگ جل جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے جن لوگوں نے دنیا میں کسی کا مال نہاک کھایا ہوگا قیامت والے دن یہی مال ان کے پیٹ کی آگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے اسی مال کو وہ ایکٹیو کر دے گا جو دنیا میں ڈانمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گا یہی مار اللہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے اللہ ان سے کلام منہ ان حرام خوروں سے کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب اُلَا يَكَلَّذِينَ اشْتَرَبُ الدْوَلَاتَ اُلَا يَكَلَّذِينَ اشْتَرَبُ الدْوَلَالَةَ بِالْهُدَا کتنا درد ہے اس بات ان لوگوں نے تو خرید لی ہے گمراہی ہدایت اپنے ہاتھوں سے دے کر وَلْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں چاہیے تھا کہ مغفرت لیتے اور ہدایت لیتے لیکن انہوں نے الٹ کیا گمراہی خرید لی اور اللہ کا عذاب خرید لیا فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَ النَّارِ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ کے معاملے میں کتنا صبر ہے ان کے اندر کہ آگ پیٹ میں بھرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب اس میں یہ گاڑا فتوہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک پھیرا لگے گا دوزر دافیر انشاءاللہ جنت ہی چیچاڑ ہے کیلئے اللہ تعالیٰ دوزر کا پھیرا لگائے گا پھر جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے جنت میں پہنچ ہی جانا ہے تو بھائیو کیا ہم لوگ آگ پر صبر کر سکتے ہیں کسی نے پریکٹیکلی چیک کرنا ہو تو گھر میں دس روپے کی مومبتی لے کر اس کے اوپر صرف دس سیکنڈ کے لیے کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے ایسے نہیں رہ سکتے تو یہ کہنا جی ایک پھیرا لگا تو خیر ہے چلے ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا صبر ہے ان کا آگ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں خیرہ دیکھی جائے گی اب یہ میں سمجھیا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں اور ہم پر اپلائی نہیں ہوں گی وہ آگے میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تیسر ریفرنس سورة توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور اللہ والے جو رہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں اب یہاں سے بالکل کلیر ہو گیا کہ یہ پرٹیکلر علماء کے بارے میں ہے تو جو پہلے آیا تھا کہ یہ حرام کاموں سے نہیں روکتے وہ کیسے روکیں وہ خود حرام خوریاں کرتے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت علماء اور اللہ کے علمانے والے لوگوں میں ہے ان لوگوں کی جو خود حرام خوری کرتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ظاہر ہے کہ جب وہ غلط فتوے دیں گے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو چلا رہے ہوں گے تو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تجوریاں انہوں نے سونا اور چاندی سے بھر کر رکھ لی ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی کتنی ٹانٹ ہے بشارت دے دیجئے خوشخبری ہے ان کے لئے اب قیامت والے دن ان پر عذاب کی آنا ہے وہ بڑا گڑا فتوار ہے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي النَّارِ اس دن بھیکایا جائے گا اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ پر جو انہوں نے تجوریاں جوڑی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا ان کے لئے تیار کیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَذُهُورُهُمْ اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ جو انہوں نے دنیا میں بڑا جوڑ کر رکھا تھا تپا کر یہ سونہ اور چاندی ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا ان کے پہلوں پر لگایا جائے گا ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا اور ساتھ ان کو کیا کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لئے جوڑا کرتے تھے فَذُوقُتُمْ اب چکھو اس کا مزہ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونْ جو کچھ تم دنیا کے اندر جوڑا کرتے تھے وَلْيَعَذُبِ اللَّهِ تَعْلَى یہ پرٹیکلر علماء کے بارے میں آ رہے ہیں لہٰذا ان آیات کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ سن لیجئے کسی شخص کو آپ نے یہ جج کرنا ہے یہ علماء حق میں سے ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے کہ اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس شخص نے دین سے کتنے ایسٹس بنا لیے ہیں اگر وہ مرنے کے بعد اسی طرح کنگال مرا جس طرح زندگی میں اس نے روکی سوکھی کھائی تھی تو وہ علماء حق میں سے ہوگا اور اگر اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس کے پاس کئی گاڑیاں آ گئیں بنگلے آ گئے اور پلارٹس بنا لیے جبکہ اس کا سورس اب انکم ہی دین تھا اور کوئی نہیں تھا تو سمجھ لیں یہ پکہ حرام خور اور علماء سو میں سے ہے اب انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی علماء حق ملے تو مجھے بتائیے اللہ ما شاءاللہ کوئی بچتا ہے ہم نے اپنی زندگی دیکھی ہے وہی علماء جو روکی سوکھی کھا رہے ہوتے ہیں جب الگ سے اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں تھوڑے سے دن گزرتے ہیں چند ہفتے ہی پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں ان بھی وہ لٹری نکلاتی ہے صرف الگ سے مدرسہ بنایا اس کے نام پر چندہ اکٹھا کیا اور لوگوں میں ڈھونگ رچا ہے کہ دین کی خدمت کے لیے آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں لوگوں کو رسید بکیں بھی دے دیں اور مسئلہ کیا ہے اپنے پیٹ میں بھرنا ہے اور اکثر دینی تنظیمیں یہی کر رہی ہیں یہ تو چونکہ میں سات رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے باہر کے لوگوں کا تو اس نظر نہیں قائم ہوتا ہے جب آپ سات رہے تو پتا چلتا ہے جتنا بڑا خوبصورت بزرگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا بڑا رام خور ہوتا ہے اور حقیقت بات ہے کہ چہرے پر نورانیت اسی لیے تو آتی ہے جب کام کاج کوئی کرنا نہیں پڑے گا گھر میں ایسی والی گاڑی میں اور اسی طریقے سے آفس میں ایسی والی آفس میں بیٹھنا گھر میں ایسی گاڑی میں ایسی اور لوگ پیسے کے اوپر اپنی گاڑیاں خریدنا اور اس میں پیٹرول ڈلوانا اور اپنے سارے معاملات چلانا خود محنت نہ کرنی تو اور چہرے پر نور تو چڑے گا یہ حقیقت بات ہے ایک دن دھوم میں کھڑے ہو جائے تو رنگ کالا ہو جاتا ہے تو یہ علماء کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس نے دینی کیریئر کے انجام پر بہت زیادہ مال و دولت اور گاڑیاں اور بنگلے اور زمینیں چھوڑیں سمجھ لیں یہ علماء سو میں سے ہے چاہے دنیا میں کسی جماعت کا وہ بہت بڑا ہی لیڈر کیوں نہ ہو اللہ کے حضور وزیرو ہے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑی خوبصورت داڑیوں اور چہروں اور پگڑیوں والوں کی مٹی قیامت والے دن پلید ہونے والی ہے جو دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں ہم ان داریوں اور پگڑیوں کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہیں کسی سے محبت اس کی شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے پاس مال ہوتی اسی چیز کوئی نہیں دیکھتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے یہ اللہ تعالی جج کرے گا کون علماء حق میں سے ہیں کون علماء سو میں سے ہیں بہتراللہ نے ایک طریقہ تو بتا دیا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی کیریئر کے انجام پر مال و دولت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی لوجیکل ریزن بھی آپ سمجھ لیں کیوں اس لیے کہ جو بندہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے اس کو صرف بیت المال میں سے یا دینی چندے میں سے اتنا ہی لینے کی اجازت ہے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے مال جوڑنے کی اجازت اس کو نہیں ہے ہاں اس کے برقس اگر کوئی اور بندہ ہے جس نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنایا ہوا وہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ جائے کروروں جوڑے اگر زکاة دیتا ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ اپنی میند سے کمار ہے اس نے تو پہلی ڈیسین کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید بخاری کے اندر آتا ہے جب خلیفہ بنائے گئے تو سمان اٹھا کر بزار میں چلنے لگے صحابہ نے ارز کی امیر المومنین اگر آپ بزار میں جائیں گے تو حکومت کے معاملات کون چلائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آل اولاد کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے اور کتنا جو ایک عام غریب مہاجر کا وظیفہ تھا کروڑ پتی نہیں عرب پتی نہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اگر ملک کا امیر ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی گاڑی ہے اگر صوبے کا امیر ہے تو اس کے لیے یہ والی گاڑی اگر زیلے کا امیر ہے تو یہ والی گاڑی یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہے نامون صحابہ کے لینے اور کرتوت ارام خوروں والے اور پھر کہنا کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے عام آدمی میں اور دیندار آدمی میں یہ فرق ہے دیندار آدمی نے چونکہ اپنے لیے دین کو چائز کی ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو کہ وہ آخرت بھی لے گا اور دنیا میں بھی کھائے گا نہیں اس نے تو اللہ کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میری زندگی اب دین کے لیے وقف ہے میں دینی چندے میں سے اتنا ہی لوں گا کہ میرے روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے وہ آگے حدیثے بھی آ جائیں گی بخاری مسلم سے مال جوڑ ہوئے گی اس کو اجازت کہاں سے مل گئی یہ کہ مال جوڑتا پھٹے تو اب آپ کو خود اندالہ ہو جائے گا یہ جو ڈھونگ رچائے ہوئے مولویوں نے ان کے پول کھلنے شروع ہو جائیں گے اگر اسی لیے تو مولویوں نے قرآن بہن کیا ہوا ہے قرآن کوئی پڑھے گا تو ان کے پول کھلیں گے اس لیے کہتے ہیں قرآن دیز ڈیٹ نہ پڑو اور یہ آیا پھر پیش ہی نہیں کرتے جو ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں اور یہ بھی سن لیجئے یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بارے میں ہے اس کی وجہ کیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق اندالہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے جو خرابیاں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئیں وہی تم میں ہوگی لہٰذا جو ان کے احبار اور رہبان میں خرابیاں پیدا ہوئیں وہی ہمارے مولویوں اور صوفیوں میں پیدا ہوں گی آج کی ٹرانسلیشن کریں تو احبار سے مراد مولوی اور رہبان سے مراد صوفی اور عرام خوریاں ان کے سامنے آئے دن ٹی وی پہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں مولویوں کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور ان کے جو پیرخانوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور پھر فتوہ بازی کہ ذریعے مال کمانا اس حد تک ہی آگے بڑھ چکے ہیں کہ تورات کے اندر آج بھی تورات کے اندر موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں میں نے اپنی آنکھوں سے ہی بات پڑھی ہے کہ جو یہود نے اس میں تحریف کر دی آج کی اول ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر موجود ہے کہ یہودی غیر یہودی سے سودھ لے کر کھا سکتا ہے یہودی سے لے کر نہیں کھا سکتا ہے ایسی شریع سازی کی جنٹائل سے لے کر کھا سکتے ہو جنٹائل کہتے ہیں غیر یہودی کو بنی اسرائیل کے علاوہ یہودی یہودی سے کھائے گا تو گناہگار ہو جائے گا کیونکہ مسلمان بھائی کے خیال رکھنا چاہیے بلکل یہی فتوہ آج فقہ ہنفی کے علماء انڈیا پاکستان میں دے رہے ہیں جو ایک ایگزیمپل میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیو ٹی وی کے اوپر جو اس وقت دنیا میں اسلامی چینلز میں سے ایک بڑا چینل اس پر ایک ہنفی علم بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے یہ بینک کا سودھ کھانا جائز ہے یا نا جائز تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں علاقہ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں وہ آگے آپ کو پتا چلے گا اور شکر ہے کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا ان کا پول بھی گھل گیا مولویوں کا اصلی چہرہ شکر ہے وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہا تھا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے لئے سودھ کھانا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں ہیں اور غیر مسلموں سے سودھ لے کر کھانا چاہیے ورنہ یہ مال وہ آپ کے گینسٹ استعمال کریں گے یعنی قرآن پاک کو یہ بات نہیں پتا ماذا اللہ سنت میں کہیں بات نہیں ہے ان کے مولوی یہ فتوہ دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں نے بیٹھنے کی پاکستان میں بیٹھنے کیا ضرورت ہے یہ صحیح کر رہے ہیں جو لوگ یہودوں سارا کے ملکوں میں جا رہے ہیں ارام سے پیسہ جمع کرائیں اور سودھ کھائیں یہ کیا تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے رزق حلال کمانا تو ادھر بڑا مشکل ہو چکا ہے تو یہ فتوے دے رہے ہیں اور وہ اس بچارے پہ بھی آپ غصہ نہ کھائیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کے بزرگ چکے لکھ گئے ہیں فتاوہ علمگیریہ کے اندر رد المحتار کے اندر در محتار کے اندر تو فتاوہ شامی میں یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں تو انہوں نے تو وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا قرآن حدیث والے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس لئے وہ کہتے ہیں میں آپ کو فقہ ہنفی کی روح سے بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں بری ہیں ان سے کوئی بھی کتاب صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے جو فقہ ہنفی کی کتاب ہے لہذا ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبورت کرتے ہیں ان کی گستاخی نہیں کرتے یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ کہ لوگ حرام خوریوں پر خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں پرٹیکلر علماء اور لوگوں کا اس کے برس کیا حال ہے کہ وہ دین کے مسئلوں میں تو اندہ دند پیروی کر رہے ہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھولیں کیونکہ انہی لوگوں کو جب کوئی دنیا کا کام پڑھتا ہے تو سارے مولوی مل کے بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے مثال کے طور پر کوئی شخص جس کی لمبی سی داڑی ہو لمبی سی پگڑی پہنی ہوئی ہو بڑا نورانی چہرہ ہو وہ ان کو پانچ رپے کی چیز اگر پانچ سو میں فروخت کریں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنا خوبصورت چہرہ والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ دھوکے میں چیز مجھے دے دے وہاں کہیں گے داڑی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے میڈن چائنا چیز میڈن جپان کہہ کے بیچ رہے تجھے شرم نہیں آتی داڑی رکھ کر لیکن وہی داڑی والا اس کو جب دین کا غلط مسئلہ بتاتا ہے کہتا ہے نیجی دیکھیں یہ اتنا خوبصورت چہرہ نورانی چہرہ یہ غلط بات کر سکتا ہے یہ دوغلی پانچ سی تو میں تو اس میں بالکل ننگی بات کرتا ہوں بھائی کہ مجھ سے آگے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا علاج ہے خود بھی دوزخ میں جاؤ اور ان علماء کو بھی ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤ جن پر تم نے اندر علائے کیا ہوا ہے کیونکہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصل بات جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے اہمیت دی ہوئی ہے ایمان کے مقابل جہاں ہمارے ایمان اور دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اندر دنجی فلاں مفتی صاحب نے اسلامی بینکنگ پر فتوہ دے دیا ہے حالی جس مفتی نے فتوہ دیا ہے اس کے اپنے مقبع فکر کے درجنا مفتیوں نے کہا ہے ان کی بات نہیں سنیں گے اس کی تو اصل میں اندر سے خود بات ماننی ہے کہ دل کی دلچسپی جو ہے وہ مال کھانے کی طرف ہے اس لیے فتوہ مال لیں گے اور وہی مولوی اگر مکر جائے گا پھر کسی اور مولوی سے فتوہ لے لیں گے جا کے جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں آنکھیں بند کر کے رلائے اور جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہاں تو نہیں نہ داڑی والا پھر نظر آئے گا نہ پگڑی والا میں کہا تو وہ پرانا بزرگ بھی اٹھ کے نا غلط مشورہ دے نا اس کو بھی کہیں گے تنوب آسی وہمی بزرگ مندر ہے تو دہ توکھے باز ہیں والیعظ باللہ تعالی تو یہ بات یاد رکھئے کہ آج اس ٹاپک کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے صرف رزق حلال کے اہمیت اور رزق حرام کی مزمت پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک جرنل حدیث صحیح مسلم کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا جس پہ تیرا دل کہنا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بندے کی انسٹنکٹ میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت رکھتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہالی وڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچائی کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکس دکھائی جاتی ہے کیوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے اور کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا اچھی بات ہے اس کے لئے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری جبلت میں چیز داخل ہے آج بدقسمتی سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے جبکہ صورت البقرہ میں اللہ تعالی نے ایک پورا رکوع نازل فرمایا رکوع نمبر 23 رمضان مبارک سے رلیڈڈ اور اس کی پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لئے فرض کی ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ گارڈ کونشسنس اس تم میں آ جائے اور پھر اس رکوع کے انڈ پر ایک آیت ڈال دی جو لٹمس ٹیسٹ ہے کسی کے تقوے اور ایمان کا اور وہ آیت ہے جو آپ کے ریفرنس پر سیریل نمبر 4 پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 188 لٹمس ٹیسٹ آف ایمان اینڈ تقوی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے وَتُدْلُو بِهَا الْحُکَامِ اور اس مال کو حکمرانوں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو یعنی رشوت دے کر کس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم میں سے ایک فریق کھا لے لوگوں کا مال بِالْعِطْمِ گُنَحْ کے ساتھ وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ آج بھی ہو رہا ہے کچیری میں پیسے لگا کر پٹواری کو پیسے لگا کر لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کروا لے نا رشوت کے ذریعے یہ رمضان والا جو رکوع نمبر 23 ہے سورة البقرہ اس کی آخری آیت ہے تقوی کا لٹمس ٹیس بتا لی جس کا رزق حلال وہ متقی اور پریزگار اور جس کا رزق حرام وہ پریزگار ہے ہی نہیں چاہے اس کی داڑی جدر مردی جائے اس کی پگڑی جہاں مردی جائے شلوار بے شک وہ گھٹنوں تک کر لے اگر اس کا رزق حرام ہے تو وہ پریزگار نہیں ہے ہا کچھ اور ہو سکتا ہے پریزگار اور ایمان والا نہیں ہو سکتا چاہے وہ حاج کریں انہارام کے پیسوں کے ساتھ جا کر عمرے کرتا پھر یہ صرف عوام کو دھوکہ دیا جائے گا انشاءاللہ عوام دھوکے میں آئیں گے اور اس کو حاجی صاحب کہیں گے لیکن اللہ کے حضور وزیروں سے ملٹیپلائی ہوگا ولی آدھو باللہ تعالی اسی کونٹیکسٹ میں پانٹ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالیٰ میں بویان کروں گا تاکہ معاملہ بلکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے ولی آدھو باللہ اور یہ آج زمانہ آ چکا ہے واقعی یہ بات آؤٹ آف ڈسکیشن ہے کہ حلال ہے یا حرام لوگوں نے تیہ کر لیا ہو پائی جی کاروبار ہی نہیں چل دا اس دو بغیر اگر ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار ہی نہیں چلے گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا بکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیری میں داخل کیا اس ہاتھ پر نمی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے تو صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس گنم میں نمی آگئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کر کے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو مال کا عیب بھی پتا چل جاتا اور پھر آپ نے وہاں پر اشارت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ولیعوذ باللہ تعالی تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ پکہ فاسق ہے پکہ گنگاہ ہے وہ شخص جو بلیک مارکیٹنگ کر لیتا ہے زخیرہ اندوزی کر لیتا ہے مثال کے طور پر مارکیٹ سے سارا آلو ڈھا لیا آلو کی قلت ہوگی منڈی میں تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے آلو پیاز اسی طرح کی چیزیں اور پھر ان کو مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچنا اور یہ کہنا کہ میں تو اپنی کمائی کر رہا ہوں میں تو آلو بیچ کر پیسے کمار رہا ہوں تو ایسی کمائی بھی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر زخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرما چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی زخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کا غلہ روک لیا اب آرہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزام اور افلاس کے مرض میں مبتلا کر دے گا ولی آزو باللہ تعالیٰ جزام کا مرض کہ جسم پر مختلف قسم کے داغ بن جانا کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس کی سمجھیں اور دوسرا اس پر افلاس مقرر ہو جائے غربت مسلط ہوتے گی اور یہی وجہ ہے کہ کرونوں کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر لاکھوں روپیہ لگ جائے گا یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں مجھے پرسنلی کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ رام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا لیکن دگھ نہ نکل گیا اور بیماریاں بھی مسلط ہیں کرونوں عربوں کے مالک ہیں لیکن ان کی خوراک کیا ہے دو ٹوست کھاتے ہیں صبح کو دو شام کو بریانی کی پلیٹ نہیں کھا سکتے چینہ چاٹ نہیں کھا سکتے زبان کا چسکہ جو ایک عام غریب آدمی لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتے یہ ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہو جاتی ہے کمایا اتنا کچھ لیکن خود اپنی جان پر نہ لگا سکے پانچ بھی حدیث بہت کرٹیکل ہے اس کونٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی ہے بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے پرانگ دا بال جسم پر مٹی لگی ہوئی یعنی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترز کھا جائے اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب لیکن وہ دعا اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینہ حرام سے ہوتا ہے اس کا لباس حرام سے ہوتا ہے اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھا ہو دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بلکہ سب سے بڑی وجہ حرام خوری ہے اب آجا یہ لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف وہ ہے حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور فتنہ مال یعنی دنیا کے مال کے ساتھ بے جا محبت اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور علاج کیا ہے اس سے بچنے کا اس کونٹیکس میں انشاءاللہ قرآن پاک کے سات مقامات سے آیات آپ کے ریفرنس پیج پر سیریل نمبر فائیو سے لے کر گیانہ تک درج ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد انڈ پر سترہ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایسا زخیرہ ہے احادیث کا کتاب الرقاق میں سے اور کتاب الزہد میں سے جو مختلف کتابوں سے میں نے الحمدللہ محنت کر کے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس پر لیکچر ہمارا مکمل ہوگا پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تذکیہ نفس کے حوالے سے کیونکہ اصل مقصد انبیاء کا دنیا میں آنے کا وہ انسانوں کا تذکیہ کرنا ہے انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ بیان ہوا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ اکرام اور مردوان لیکن وہ خوش نصیب سے قرآن آنے کے بعد کھلی گمراہی میں نہیں رہے لیکن ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ قرآن پاک پڑھتے کوئی نہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ سیریل نمبر فائیو پہ عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العالی کی آیت نمبر چودہ سے لے کر انیس تک اد افلح من تزکہ بے شک فلاہ پا گیا وہ انسان جس نے تذکیہ کر لیا جو پاک ہو گیا جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا دنیا کی آلودگی سے پاک کر کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی محبت اپنے دل میں سمالی وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا چاہیے اللہ کا نام لے کر لیکن اصل مسئلہ کیا ہے بَلْتُ اُسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یہ ہے کانٹے کی بار لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کو پرارٹی دیتے ہو اصل مرض تمہارا پاکیزہ نہ ہونے کا برس اور پلیز رہنے کی وجہ وہ ہے دنیا کی بیجا محبت تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْغَا جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے خالی دنیا سے بہتر نہیں ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی آخرت کی زندگی باقی بھی رہنے والی ہے اِنَّ حَذَا لَفِ السَّحُفِ الْاُولَى بس بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی ایک ہی یونورسل ٹرث جس کے گرد ساری بات گھونتی تھی جو میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ توحید اور شرک کی مزمت یہ کتابوں کا مرکزی ٹاپک اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو دنیا کی بیجا محبت مال کی محبت اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور یہ ثبوت ہے میری اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اِنَّ حَذَا لَفِ السَّحُفِ الْاُولَى بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی پچھلے صحیفوں میں بھی صحف عبروہی مابا موسا چاہے وہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام کے صحائف تھے ان کی کتابیں تھی یا سیدنا موسا علیہ السلام کے صحائف تھے ایک ہی کانٹے کی بات تھی جس کے گرد ساری بات گھوم رہی تھی کہ آخرت کی زندگی اصل میں زندگی ہے دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے اس کے بعد ریفرس نمبر سکس سورة الانقبوت آیت نمبر چون سٹھ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا جس طرح کھیل اور تماشے میں ٹائم گزرنے کا پتا نہیں چلتا بلکل اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے وہی رہنے کی جگہ ہے وہی حقیقی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش تم یہ بات جان لیتے ہیں کاش جان لیتے ہیں یہ کانٹے کی بات کتنا درد ہے وہ ڈیٹ کاش جان لیتے ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کتنا حمدرد ہے اپنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے ہی اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی الحمدللہ ریفرس نمبر سیمن سورة الحدید کی آیت نمبر بیس اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سورة الانقبوت کی آیت نمبر چونسٹھ میں جو چیز بیان ہوئی اسی کو ایکسپلور کیا گیا ہے سورة الحدید کی آیت نمبر بیس میں ارلمو انم الحیات الدنیا لعبوں اللہ جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی تو ہے کھیل اور تماشا لعب کہتے ہیں عام کھیل کو اور لحب اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور بھی شامل ہو جو انسان پختہ عمر میں کرتا ہے جس کو آپ سمجھ لیں جس میں شہوت کا جذبہ بھی شامل ہو اس کھیل کو کہتے ہیں لحب وَزِينَتُمْ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور یہ عرائش ہے دنیا کی زندگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا کہ کون آگے نکلتا ہے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وَتَقَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور تمہارا مال کی طلب میں اور اولاد کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا کہ میرے پاس بہت مال ہونا چاہیے اور قبائلی زندگی میں خصوصا جس کے جتنے بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا میں بہت طاقتور ہوں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مال میں اور اولاد میں بھی آگے بڑھتے ہو اب یہ جو ہیومن لائف سائیکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کروایا ہے کہ یہ تمہارا صرف لائف سائیکل ایسا نہیں ہے ایک لائف سائیکل وہ ہے جو پلانٹس کا ہے پودوں کا لائف سائیکل وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے اس کے ساتھ کمپیئر کروایا ہے اس کی مثال تو اس میم کیسی ہے بارش کیسی کہ جب برستی ہے تو اس سے جو غلہ نکلتا ہے وہ کسانوں کو ان کی جو فصل اور کاشت ہے وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اس کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے آپ کبھی گندم کی پکی ہوئی فصل میں سے گزر رہے ہوں بلکل گولڈن نظر آ رہی ہوتی بڑی خوبصورت ہمیں تو ویسے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے لیکن جس کسان میں محنت کی ہوتی ہے اس کا تو مال بھی اس کے ساتھ اور سال کے دانے بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں اس کے لئے تو ویسے ہی بڑی خوشی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ایک اپنے عروج کو پہنچتی ہیں ثُمَّا يَكُونُ حُطَامَا اور پھر اس کے بعد جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے پلانٹ کا لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے پھر اس زمین میں آپ چلیں مجھے خود بھی تجربہ ہوا ہے تو لگتا ہے یہاں پر کوئی فصل ہے نہیں تھی ہر چیز چورا چورا ہو جاتی ہے گاز بوس بیچے رہ جاتا ہے لیکن دنیا میں تو یہ معاملات ہو جائیں گے لیکن دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کے لیے کھیتی ہے آخرت میں یا تو پھر عذاب شدید ہے اللہ کی طرف سے وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ ہی وَرِضْوَان یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا مندی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جساں دنیا میں کھیتی ہوتی ہے پہلے کسان بوتا ہے پھر اس میں سے کومپلیں نکلتی ہیں بارش کے ذریعے وہ کھیتی بڑھ جاتی ہے پھر اپنے عروج کو وہ پہنچتی ہے اس کے بعد کارٹ لی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے بچپنا اس کے بعد جوانی اور پھر انسان جو ہے وہ ساری سٹیجز پہلے بیان ہوئیں کہ پہلی سٹیج کیا آتی ہے لائب یعنی بچپن میں ایسا کھیلنا کہ جس میں شعور نہیں ہوتا انسان کھیلتا ہے پھر تھوڑی لڑکپن کی عمر آتی ہے لائبوں واللہب پھر اسی کھیل میں شہوت بھی شامل ہو جاتی ہے اور شعور بھی آ جاتا ہے پھر اس کے بعد وزینتوں وطفاخروں بینکم اور اس کے بعد آرائش اور آپس میں فخر جتانا یہ جب ینگ ایج میں انسان پہنچتا ہے تو بڑا وہ بال بنانے اور بال سمرنے اور اچھے کپڑے پہننا یہ پوری سٹیج جو ہے وہ انسان کے پر آ جاتی ہے اس کے بعد کیا وَتَقَاثُمْ فِي الْأَمْوَال اس کے بعد جب اور پکی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ مال کی کسرت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے میرے بڑھاپے کا سہارہ بنے والاولاد اور اس کے بڑھاپے کا سہارہ بنے تو یہ ہے انسانوں کا لائف سائیکل اور وہ تھا پودوں کا لائف سائیکل اب آ رہی ہے جی کریٹیکل ترین آیت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا ہی فلسفہ ہے جو چیزوں کو بیلس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بلکل ہی محبت نہ کی جائے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے بیلس کیا ہے کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب نہ آئے یہ اللہ تعالی نے ہماری انسٹنکٹ میں رکھی ہیں سورہ علی مران کی آیت نمبر جو چودہ ہے اس میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا زینا لنناس حب الشہواتی من النساء ہم نے لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی ہے محبت عورتوں کی سواریوں کی گھوڑوں کی سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی یہ محبت ہم نے رکھی ہے یہ اللہ نے خود رکھی ہے لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے تو وہ مضمون جو ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر چودہ کا وہ اصل میں صحیح کھل کر سامنے آتا ہے سورہ عطبہ کی آیت نمبر چوبیس جس پہ میری پوری گفتگو ہے اہلِسُنَّتْپاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نو کے نام سے چالیس منٹ کی تقریباً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطاعت کا فرق کیا ہے محبت بھی ضروری ہے اور عطاعت بھی ضروری ہے وہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈسکس کیا ہے لیکن یہاں پر یہ بیلس کرتا ہے یہ اسلام کا فلسفہ کہ محبت دنیا کی ہونا یہ فطری چیز ہے لیکن یہ محبت غالب نہ آئے جس کو مثال سے آپ سمجھئے کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی پر ہی چلتی ہے پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا کشتی کے باہر باہر رہے جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے اتنی ہی محبت کی جائے جتنی ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے اس سے بڑھ کر ہوگی تو یہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کشتی کو ڈبو دے گی تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر چوبیس اور یہ میں سمجھتا ہوں جب بھی میں آیت کو پڑھتا ہوں یقین کرے کام پڑھتا ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہر مسلمان کے لیے خود چیک کرے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں وہ تو مولویوں کا لٹمس ٹیسٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب اپنا بھی ہم اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بہن بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شہر یعنی سپاؤس انگلیش میں سپاؤس لفظ اور عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے خامد کا زوج بیوی ہے اور بیوی کا زوج خامد وَأَشِیرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار لوگی کو چیز بچی یہ سارے کے سارے انسانی رشتے ہوگے اب آجائیں جو مٹیریلیزم والی چیزیں ہیں وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بڑی محنت سے وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کاروبار کہیں میرا ٹھپنا ہو جائے وَمَسَاقِنُ تَرْبَوْنَهَا اور وہ گھر جن میں تم رہ کر بڑے راضی ہوتے ہو تو تمہاری مرضی کی عراش گائے ہیں جو احبہ الیکم اگر ان کی محبت تم پر غالب آگئی ہے ان آٹھ چیزوں کی محبت کون کون سی ماباپ نمبر ایک نمبر دو اولاد نمبر تین بھائی نمبر چار بیویاں بیویوں کے لیے شہر نمبر پانچ رشتہ دار نمبر چھے مال اور نمبر ساتھ وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور نمبر آٹھ وہ مقام جو تمہیں بڑے پسند ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت خدا نہ خواستہ یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں من اللہ اللہ سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور جہاد کا پھر اپیکس کتال بھی سنم بونم آف اسلام ہائیس گوڈ آف افیلوسفی از نون ایس سمم بونم اور اسلام کا سمم بونم ہے قتال اس قرآن کی روح سے جس پہ میں نے چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہلِسُنَّت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر کی مضمت یعنی قتال کی آر میں مسلمانوں کو منافق بھی نہ ڈکلئر کیا جائے یہ دو ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے آج محل نہیں اس پہ بات کرنے کا فَتَرَبْ بَسُو تو اللہ طرح فرما رہا ہے اگر ان تین چیزوں سے بڑھ گئیں وہ آٹھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں کوشش اور یہ کوشش تزکیہ نص سے لے کر قتال تک یہ ساری کوشش پورا دین جو ہے وہ کوشش ہی تو ہے فجر کے وقت اٹھنا کوشش ہے سردیوں میں ٹھنڈ کے اندر وضو کرنا غسل کرنا کوشش ہی ہے یہ تمام اللہ کی راہ میں جو کوششیں ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کوشش ہی ہے سورة الفرقان آیت نمبر باون وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادٍ قَبِيرًا اے مابو صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کافروں کے قلاب تو دعوت الیلقرآن یہ بھی جہاد اکبر ہے اور پھر اس کا ہائیسٹ گڑھ ہے کہ انسان ایسا کنوکشن والا ایمان رکھے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور دینے کے لئے قربان ہو جائے اور مدان جنگ میں اتر آئے وہ اس کی سب سے ہائیسٹ گڑھ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ تین چیزوں کی محبت سے وہ آٹھ چیزیں دنیا کی بڑھ گئیں یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت نہ ہو ہو لیکن بڑھے نہ اب آرہے گاڑا فتوہ فترب بسو تو انتظار کرو بلکہ صحیح ترجمہ اس کا بنتا ہے پھر جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو جا کر حتی یعطی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمِ عذاب آجائے تمہارے لئے پھر عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دے گا جس نے یہ ڈسین ہی نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو چوز کرنا ہے یا دنیا کو چوز کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا اس نے تو پھر وہ اللہ سے ہدایت کا کیا طلب کار ہوئی سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے اپنی راہے کو بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہونا کیونکہ اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ایمان ہے اور آخرت کی کامیابی ہے وہ بغیر محنت کے نیامی لہٰذا ان آیات کے اندر اس خصوصا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں خصوصا ہمارے صوفیاء کے طبقے میں کہ بیوی بچے اولاد سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر عبادت کی جائے تو اس کے بھی اسلام خلاف ہے اللہ تعالیٰ حرماتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن یہ غالب نہ آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے جو شیطان کو ننگا ناچنے دے اور خود جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرے وہ تو انبیاء کے طریقے پر نہیں انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں رہ کر شیطان کو للکارتے تھے اور حق بعد لوگوں تک پہچانتے تھے ایکسٹرو ورڈز ہوتے تھے جس کو فلسوے کی لینگویج میں کہا جاتے ہیں انٹرو ورڈز نہیں ایکسٹرو ورڈز ڈائنمک لوگ لوگوں کو ایمفیسائز کرنے والے لوگ اب سیریل نمبر نائن پر موسٹ امیزنگ اور حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں اور میں اس کے لئے ایک سخت لفظ استعمال کروں گا اس کے بغیر میں سمجھتا نہیں کہ میں کوئی لفظ استعمال کروں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو کہ بلکل ننگا فلسفہ بیان کر دیا گیا ننگا فلسفہ کوئی بات نہیں پوشیدہ رکھی گئی یہ قرآن پاک کی آئیت جب بھی میں پڑھتا ہوں سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک تین آیات کے اندر بلکل واضح فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اس چیز کو بیان کی ہے قرآن پاک میں سب سے حیران کن آیت مجھے اپنی پوری تعلیم کے دوران اگر کوئی لگی ہے تو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی ایک امت ہو جائیں گے یعنی سارے ہی کافر ہو جائیں گے سارے ہی اللہ سے روح گردانی کر لیں گے اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِي بُيُوتِهِمْ سُخُفَا تو ہم بنا دیتے رحمان کے منکرین کے لیے جو رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں من فضو چاندی کی چھتیں بنا دیتے ہیں لیکن ڈر یہ تھا کہ ایسی شان و شوقت کافروں کی دیکھ کر تم سارے کافر نہ ہو جاؤ دنیا کی محبت میں کہ اصل کامیاب تو یہ لوگ ہیں یعنی انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے انسٹنکٹ میں برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اللہ نے تو پیدا کیا تھا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِیم لیکن ساتھی فرما دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَسَابِ لِي خود اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا در کی بجائے خدشے کے لفظ زیادہ اپروپریئٹ ہے تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَغْهَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے وَلِبُیُوتِهِمْ وَسُرُورًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی عَلَيْهَا يَتْتَقِعُونَ جس پر وہ تقیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم چاندی کی بنا دیتے وَزُخْرُفَا اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہو جاتا تو تم سب کے سب بھی اس طرف چل پڑتے ہیں وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللَّهُ أَكْبَلْ قَبِينَ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا مطا ہے دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے ہاں تو پریزگاروں کے لئے ہے دنیا کے مال کا مل جانا دنیا میں بڑا سٹیٹس حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی اللہ سیریل نمبر ٹین پہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو سات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافقین اور یہ کافر لوگ ان کی اصل بیماری کیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ ساری بیماری ان کو اس لیے لگ گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کی ہے آخرت کے مقابلے میں اس لیے یہ دنیا میں شریعت کو فالو نہیں کرتے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اس کے رسولوں کی اتباہ نہیں کرتے تو اصل بیماری کیا ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت آخرت کے مقابلے میں اب اس کا سائملٹینیس کنٹراس آ رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں مومنین کون ہیں وہ سیدھیل نمبر 11 پر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے ڈیوائن بینک میں اپنی جان اور مال لگاتے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے کہ مومنین خوشیہ کریں اس تجارت کے اوپر اس بیعت کے اوپر یہ ہے ہماری شریح بیعت جو اللہ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے یہ بیعت ہوئی ہوئی ہے بیعت کہتے ہیں بیچنے کو یہ تو صوفیاء بیعت کرتے ہیں کہ اپنے پیر کے آگے اپنے آپ کو بیچ دینا وہ تو دنیا میں ایک شخص ہے کہ اللہ کے بحاف پر اس کی بیعت کی جا سکتی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے زندگی موت کی بیعت ان کے ہاتھ پر یا اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے اندر اندر بیعت کی جائے وہ بھی مشروط بیعت ہوگی غیر مشروط بیعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں اللہ کے رپریزنٹیٹیو ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی مَا بُلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین خوشیہ منائے اس بیعت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سودہ ان کے ساتھ ایسی بائے کی ہے ایسا سودہ کیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اب آ جائیے انشاءاللہ آخری بیس منٹ میں اے پچیس منٹ میں یہ بات انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی سترہ حدیث ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث بیان کرتا چلے جاؤں گا یہ احادیث خود ہی سلف ایکسپلینیٹری ہیں خود اپنی وضاحت کرتی ہیں یہ سترہ کا فگر میں نے اس لیے یوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ ہے سترہ کی نسبت ہے اس میں اور سترہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے بارہ جمع پانچ وہ بھی دونوں نسبتیں ہیں الحمدللہ تو یہاں یہ بات شروع میں ہی احادیث بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ محدثین نے پورے پورے چپٹرز باندے ہیں اس ٹاپک پہ جس کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے سحی بخاری میں بھی چپٹر ہے کتاب الرقاق کا اسی طریقے سے جامعہ تنمزی کے اندر بھی موجود ہے باقی احادیث کی کتابوں میں بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رقت یعنی دل کو نرم کرنے والی چیز کتاب الرقاق محدثین کی ٹرم میں ان احادیث کے چپٹر کو کہتے ہیں جن احادیث کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور واللہ یہ احادیث جب آپ سنیں گے نا یقین کریں آپ کو فوری فیل ہوگا اور الحمدللہ یہ تقریباً ساری ہی صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں اکہ دکہ کے علاوہ کہ واقعی دل نرم ہوتا ہے اسی طریقے سے کتاب الرقاق زہد چپٹر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے باقی کتابوں میں بھی پوری پوری محدثین علاقہ سے کتابیں لکھی ہیں اور انہی چیزوں کو پھر صوفیاء نے استعمال کیا لہذا صوفیاء کا جو پہلو دنیا سے زہد والا ہے اس میں اگر تھوڑی سی وہ غلو نہ کریں تو وہ پہلو بلکل قرآن و سنت کے مطابق ہے قطع نظر ان کے عقائد اور ان چیزوں کے یہ ان کا ایک پوزیٹیو پہلو ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو یہ چیز کوئی تصوف کی نہیں ہے بلکہ یہ تذکیہ نفس خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سکھایا ہوا ہے یہ سترہ حدیث میں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ترتیب دی ہیں تاکہ وہ ایک سیکنس کے ساتھ ایک معنی خیز اس کی ترتیب ہوں میں وہ بات سمجھ آتی چلی جائے ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ عبرہیم و علیہ عبرہیم انکہ حمید مجید بھائیو اپنے پوری کیفیت تاریخ کریں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب یقین کریں یہ احادیث بیان کرنا بڑا مشکل ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں خجور کے پتوں کی چھال ڈال کر اس تکیہ کو تیار کیا گیا تھا کسی روئی کے ساتھ نہیں فارم کے ساتھ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر کی نگاہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑی تو اس پر چٹائی کے نشان بن چکے تھے اس کا مطلب ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی نہیں تھی ایک تحمد ہی تھی ایسا فقر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرہ کو تو دنیا میں اتنا نواز رکھا ہے حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے فرمایا اے خطاب کے بیٹے لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تجھ پر نہیں کھلی بھائیو سیدنا عمر ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں فرمایا لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تم پر نہیں کھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جو کچھ دینا تھا اسی دنیا میں دے لیا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹے ہونا اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں تم چاہتے ہو وہ سعادتیں ہمیں یہی مل جائیں آخرت میں ہمارا حصہ کوئی نہ ہو اللہ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعا کیا کرتے ہیں اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ پر قرار دیں باقدر کفایت بس اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے دنیا کا مال نہیں چاہیے اور یہ خالی دعا نہیں پریکٹیکلی بھی ہے وہ اگلی حدیث تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض اوقات ایک ماہ بعض اوقات دو ماہ اور بعض اوقات تین تین ماہ ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ایک خجور اور دوسرا پانی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فاقے قبول نہیں ہے آرام خوری کر کے پیٹ کو بھرنا ہے اور اپنی اولاد اور بیویوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا ہے کیونکہ غلامی رسول میں موت قبول ہے باقی کچھ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ موت تو کسی نے مانگنی نہیں ہے تو لہذا زبانی دعویٰ کر لینے میں آسانی ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں کیونکہ وہ تو روزانہ پڑھنی پڑے گی چوتھی حدیث صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اپنے صحابہ کو دیکھیں کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جسم پکڑ کے جنجوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایک مسافر اور رہگیر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ بس آج موت آئی کے آئی پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے فقر و فاقع کا خدشہ نہیں کہ تم پر بھوک آ جائے گی مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں اسی طرح مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مبتلا ہو گے اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا ولی عزباللہ اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور اسی کونٹیکس میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے وہ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے ایک مہینے پہلے گزبہ اہد کے شہدہ پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑی اور وہاں پر جو اپنی وفاہ سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا اور فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤگے اور پھر اسی کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کروگے اور تم بھی حلاق ہو جاؤگے جس طرح تم سے پہلے لوگ حلاق ہوگے ولی عزباللہ اور یہ ہوا حضور کی وفات کے فوراً بات یہ معاملات شروع ہوگی ابباد لوگ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ عمردوان کے بارے میں نہیں ہے امت کے بارے میں ہے اور اس کی آرڑ میں وہ کہتے ہیں جی امت شرک کرے گی نہیں کیونکہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے خدشہ نہیں شرکا تو یہ بات سمجھ لیجئے یہاں پر میں نے اس پر پوری گفتگو گئی ہے پچیس منٹ کی اہلیسونتپاک ڈاٹ کام پر مسئل نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے اور پوری امت کے بارے میں بھی ہے صحابہ کو فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں ہے اور صحابہ کے پیٹرن پر کیا مقت تک ایک گروش شرک سے محفوظ رہے گا جو صحابہ کے پیٹرن پر ہوگئی لیکن فرمایا دنیا کے محال میں فاس جاؤ گے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے وہ آج ٹاپک نہیں ہے لیکن ان کی برائیاں کم تھیں ان کی نیکیاں اور اسلام کے لئے خدمات ان پر غالب تھیں اس لئے ہم ان کے لئے دعا رحمت ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کریں ہم رضی اللہ عنہو کہتے ہیں ان کے نیک عمال ان کی غلطیوں پر بھاری تھے لیکن یہ معاملات ہوئے وہ خود مانتے ہیں صحابہ کے مارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں وہ آئی ٹاپک نہیں ہیں ورنہ میں بیان کرتا لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوئے اور اسی پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک دنیا پرستی میں تو شکار ہو سکتا ہے شرک میں نہیں ہو سکتا ایک گروہ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک آگ پر قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور سن ابی دعوت کے اندر موجود ہے میری امت کے بہتر فرقے جو ہے دوزق میں جائیں گے ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا آپ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر دوزق میں ہیں اور ایک حق پر ہیں لہٰذا شرک سے بچنے کی بشارت بھی ایک گروہ کو ہی ہے چھٹی حدیث جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور سارا تانہ بانہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں اس مال کی محبت نہیں لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی ورہ سے ہی تو حق بات نہیں بتا رہے ہیں ایک بریلوی مقبہ فکر یا دوبندی مقبہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو مسجد کمیٹی دو منٹ میں اس کو فارق کر دے گی اس کے بال بچوں خرچہ کون اٹھائے گا وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے گا اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے کیوں اپنے سواب میں کمی کرتے ہو اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے ہمیں تو پگڑی بھی باننی چاہیے ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے کم از کم توپی رکھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلین والی باتیں شروع کر دی اسی طریقے سے ایک اہل تشیعوں کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی مولا سے براد محبوب جو سیدی سے جامعہ ترمزی میں جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مشکل کچھ آتوں نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا فلان ہمارے دلی محبوب تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خود سیدنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنگتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلفہ رشدین کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڈی تو پاغل ہو گیا تو گیا یہ تو کامز نہیں گیا کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی یہ سارا کچھ تانہ بانہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے ساتھویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر انسان کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی تو انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ کہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی کتنی سخت بات ہے توبہ 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 اس کا پیٹ مال سے تو بھاری نہیں سکتا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور ساتھ بھی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی جو کسی بھی وقت چاہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ہم مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں آٹھویں حدیث صحیح مسلم کی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ التکاسر کی تلاوت فرمائی صحیح مسلم میں مال کے اوپر پرٹیکلر یہ ذروہ سنام ہے قرآن کا اپیکس ہے الہاکم التکاسر تمہیں حلاق کر دیا مال کی کسرت نے مال 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 حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھ لیا قبر تک موجھ گئے لیکن مال کی محبت ختم گئی کیوں نہیں ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا ثم کلا سو فتعلمون پھر ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کلا لو تعلمون علم اليقین اور کاش یہ یقین والا علم تمہیں اس دنیا میں ہی حاصل ہو جاتا تم دنیا کے مال میں نبستے لطربن الجحیم تم ضرور دیکھو گے اس دوزق کو جس کا تمہیں ڈرائیا جا رہا ہے نا وہ آیات پڑ چکے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزق کی آگ بھر رہے ہیں ثم لطربنہ عین اليقین پھر اس دن تمہیں یقین آ جائے گا اس دوزق کے اوپر لیکن اس دن کیا ہوگا پھر ثم لطسعلمن یوم اذن عدن نعیم پھر اس دن بالضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جا نعمت دی تھی اس کا استعمال کیا کیا ہاتھوں کو کس کام میں لگایا آنکھیں کس کام میں لگائیں زبان کس کام میں لگائیں پاؤں کس کام میں لگائیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کام بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے دل بھی زنا کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے وَلْعَذُ بِاللَّهِ دَعَلَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تقاثر کی سورہ تلاوت کی الحاکم التقاثر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال یہ صحیح مسلم کی الفاظ ہے حالانکہ تیرہ مال تو صرف وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کیلئے محفوظ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں یہ تین صورتیں تیرے مال کی ہیں اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے اسی کنٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہاں پر رہ جاتی ہے جو واپس آتی ہیں اس کے رشتدار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں اس کے آمال اس کے ساتھ جاتے ہیں نمی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث دیکھ لیں بخاری مسلم سے میں باہر ہی نہیں گیا اکہ دکہ کے علاوہ کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ حدیثیں زعیف ہیں یا وہ چکر میں پڑھے ہی نہ بند نمی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور فرمایا کہ مالداری مال اور سازو سمان سے نہیں ہوتی بلکہ مالداری تو نفس کی کنات سے ہوتی ہے جس نے کنات اختیار کر لی وہی امیر آدمی ہے ورنہ کروڑ پتی بھی ہوں تو وہ کہے گا میں تو غریب ہوں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے آپ جتنے ہی کروڑ پتی لوگ ہیں وہ کہہ جی بڑی مشکل سے ہی گزارا ہوتا ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی تین باتیں انشاءات فرمائی یہ ہم بھی اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں نمبر ایک جس نے اپنے رب کی عطاعت اور فرما بردار اختیار کر لی نمبر دو اس کو بقدرِ ضرورت رزق ملا اور نمبر تین جو رزق اسے ملا بس اسی پر اس نے کنات کر لی یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز گوا دی اور پھر ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن لے حدیث اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال اور سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤگے ورنہ تو نہ شکری ہو جاؤگے دیکھو کہ میں کروڑوں اور بہت سے بہتر ہوں دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اگر آنکھیں ہیں تو میں لاکھوں سے بہتر ہوں اس طرح ایک ایک نعمت کے اوپر غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا دسویں حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں اللہ اکبر کنکلوڈ کر دی بات دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت صحت کو یوٹلائز نہیں کرتی اور جو وقت ہوتا ہے اس کو یوٹلائز نہیں یہ دو نعمت اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اکثریت اس سے غافل ہے اور اسی کی ایکسپلینیشن المستدرگ للحاکم میں وہ مشہور حدیث ہے جو اکثر ہم پڑتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک فریم آف ریفنس یہ حدیث تیہ کرتی ہے صحیح صحت کے ساتھ المستدرگ للحاکم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر ایک جوانی کو غنیمت سمجھو بھڑاپے سے پہلے پہلے بھڑاپا آ گیا تو دل بھی کرے گا لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا عبادت کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا دوسرا صحت کو بیماری سے پہلے تیسرا مال کو محتاجی سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نمبر چار فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور نمبر پانچ یہ کنکلوڈنگ بات ہے زندگی کو موت سے پہلے اب مجھے بتائیں کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی یعنی جو زندگی ہے اسی وقت اس کو یوٹلائز کر کے آج ہی ڈیسین کریں کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آگئی اشفاق احمد صاحب کی ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے تو بڑی ایفٹ کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا طلب سچی ہو اور پیاس جان لے وا ہو تو حادی اور رہبر خود بخود چل کے تمہارے گھر تک آ جائے گا طلب سچی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی خود آپ تک رہبر کو پہنچائے گا یا آپ کو اس شخص تک پہنچا دے گا جو آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر چلائے گا طلب سچی ہونی چاہیے واقعی یہ ایک فیصلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ انسان کا انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے جس ایک لمحے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کھٹا لینا ہے میٹھا دسمی حدیث دسمی بیان ہو چکی گیارمی حدیث اب یہ آخری سات حدیث ہیں بلکل ایکسپلور کریں گی اس ایشو کو صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر بس اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ان دونوں کا بارمی حدیث سے ہی مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ مردار حالت میں پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے اپنے صحابہ کو سمجھانے کا فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک چاندی کے درم کے عوض اس کو خریدنا پسند کرے گا تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ایک درم کی بات کر رہے ہیں آج سمجھ لیں کہ آج کے ساتھ سے ایک روپیہ سب سے کم تر چیز ہم تو اس سے بھی کم تر پر اس کو لینے کے لئے پسند نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی اہمیت اس مردار بکری جتنی بھی نہیں ہے اصل چیز والآخرت خیر وعبقہ اِنَّ حَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى سُّحُفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اور بھائیو ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹرُتھ تھا پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب میں بھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے آخرت کی باقی رہنے والی ہے نہ ختم ہونے والی اور بہتر ہے تیرمی حدیث صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے مؤمن کے لئے پھر قیدے ہیں یہاں پر شریعت کی قید کے اندر اندر زندگی گزارنی ہے کافر کے لئے جنت ہے کریں یاشیاں جو مرضی کرتا پھر تو اگر واقعی کوئی مؤمن ہے اس کے لئے دنیا کی زندگی پھر ایسٹ نہیں ہوگی لائیبیلٹی ہوگی آخرت کی زندگی اس کے لئے ایسٹ ہوگی اگر ہم فیننس کی طرم میں بات کریں چودمی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہلے حدیث ہے اللہ اکبر بھائیو یہ بھی چند امپریسیو احادیث میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں نہ تو وہ صحیح ہے کڑگا لگا دیا ہے کہ شہوت کے اندر مبتلا ہو کے دوزخ تک انسان پہنچی جائے گا دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناغوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے جنت تک مہنچنے کے لئے پھر ناغوار چیزیں ہیں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے سردیوں میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی جو منافق پر بھاری ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ لئے حدیث ہے رحمت اللہ العالمین کا گاڑا فتوہ ہے کہ منافق پر یہ دو نمازیں عشاء اور فجر بھاری ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کو ناغوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ اس کی true explanation ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ آیت most amazing تھی میرے لئے سورہ الزخرف کی 33 سے 35 کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور سارے معاملات ان کے تخت جو ہیں وہ چاندی اور سونے کے کر دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا خدشہ تھا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے بلکل اس لیول کی حدیث ہے اس کی translation میں جو بخاری اور مسلم کی explanation میں جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ اسی حدیث کی explanation ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ دوزخ کو شہوات کے ساتھ دھانپا گیا اور جنت کو نگوار چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کو دیکھئے تو جبریل علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ آپ نے جنت کو کیسا پایا انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو اتنی خوبصورت رہنے کی جگہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں سن لے تو تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنت میں آنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جا کر ذرا جنت کو دیکھو وہ پھر جنت کے لیے وزٹ کیا انہوں نے تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا شریعت کی پابندیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہوگی سردیوں میں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے اور جب کبھی موقع آیا تو اپنی جان بھی کتال میں اللہ کے حضور پیش کرنی ہوگی مرنا سوک ہے بڑا ہوک ہے تو جبریل علیہ السلام نے باپسی پر صحیح کومنٹس دیئے ایکسپرٹ اپینین جس کو کہتے ہیں انگلیش میں کہا کہ اے اللہ مجھے ہی لگتا آپ کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے گا اتنی ہرڈز رکھ دیئے یہ ساری شریعت کی پابندیاں شاید ہی کوئی جنت تک پہنچ سکے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے دوزخ کی طرف گئے اس کے عذاب کو دیکھا واپس آ کے کہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ ایک دفعہ بھی دوزخ کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ وہ دوزخ تک پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا دوزخ کی طرف جاؤ تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اور شہوات ان چیزوں کے ساتھ ڈھاپ دیا جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ اس دوزخ سے بچ سکے گا اور ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَ پندروی حدیث صحیح مسلم کی اور یہ ہے دھارس بندانے والی اب حدیثیں اتنی سخت سخت باتیں سنیں اب دھوڑا سا دل کو نرم کرنے کے لیے دھارس بندانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک دوزخی شخص کو بلائے جائے گا جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہونا ہوگا یعنی دنیا کا وہ کتہ بنا ہوگا دنیا پرست ہوگا اس کے لیے ڈسین ہوگا دوزخ کا اور فرشتوں سے کہے گا اس کو ایک گھوتا لگاؤ نا دوزخ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں بڑی آرائش کی زندگی اور بڑی تھاٹ باٹ اور لذتوں والی زندگی گزاری ہوگی لیکن جب دوزخ کا ایک پھیرہ لگا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا دنیا کے اندر کوئی لذت دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں پایا یعنی ایک پھیرہ لگا کر وہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو بلائے گا جس کے لئے جنت کا فیصلہ ہونا ہوگا لیکن دنیا میں اس نے بڑی تنگ دستی میں بڑی مفلسی میں بڑی ناغواری کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی لیکن اللہ کو رسپانس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمایا کہا فرشتو اس کو ایک پھیرہ لگاؤ نا جنت کا اور جنت کا ایک پھیرہ لگائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں وئی کبھی تُو نے دنیا میں تکلیف دیکھی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی نہیں دیکھی سب کچھ بھول جائے گا اور یہ دنیا میں بھی ہے یقین کریں میں خود اپنے اوپر بھی یہ دیکھتا ہوں آپ بھی کہ جب ہم لوگ کالج میں سکول میں یونیورسٹریز میں پڑھتے رہے تو بڑی محنت کر کے پیپروں کی تیاری کرتے تھے مجھے اگر پوچھے تو مجھے اپنے یونیورسٹری کی آسٹر لائف پانچ سال کی کوئی یاد نہیں ہے اس وقت تو پانچ سال لگتا تھا پچاس سال ہے ختم ہی نہیں ہوگے کیونکہ جب انسان کو انعام مل جاتا ہے تو انسان ساری مشکلات اور پریشانیاں پرانی بھول جاتا ہے تو یہی ہونا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ چیز ہونی ہے تو بالکل واضح اور اس کو میں ایک 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 زیمپل سے واضح کروں تو بات کھل کر سامنے آئے گی اور یہ پرٹیکلور اللہ تعالی نے میرے دماغ میں ایک زیمپل ڈالی اور میں یہ کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور بڑی امپریسیو ہے اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص ہمارے اس جہلم شہر کے سٹیشن سے لاہور تک تین گھنٹے کا سفر ٹرین میں کھڑے ہو کر کرے گا لاہور پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی بیماری میں ہسپٹل کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی رہائش باقی سارے کے سارے معاملات گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کو کوئی تکلیف نہیں فیننشلی آئے گی تو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے لوگ کہیں گے جی ٹرین میں الٹے لٹکر بھی جانا پڑے تین گھنٹے کا تو سفر ہے پھر موجہ ہی موجہ تو بھائیو یہ بھی زندگی چند سالوں کی زندگی ہے پھر تو موجہ ہی موجہ کیوں کہ دنیا میں اگر کسی کی ایوری ساٹھ سال عمر ہے اس میں سے بھی بیس سال سو کر ہی گزر جاتے ہیں بیس سال جو ہیں اس میں سے لڑکپن میں گزر گئے باقی بچے بیس سال اس میں بھی اگر نمازوں کے ٹائمنگ نکالیں تو میں نے کلکولیٹ کیا ہے ڈائی تین سال سے زیادہ نہیں بنتے ساٹھ سالہ زندگی میں اور باقی تو نارمل چیزیں ہیں جو انسان میں بیسے بھی زندگی میں کرنی ہوتی ہیں ٹائلٹ جانا ہوتا ہے کھانا کھانا ہوتا ہے اسی میں سنت کے مطابق عمل کر لیے جائے وہ روٹین کی چیزیں ہیں جو ایکسٹر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ دھائی تین سال اور قیامت کی زندگی کے ساتھ ہماری ساٹھ سال کی بھی زندگی کمپیر کی جائے تو تین منٹ کی بھی زندگی نہیں بنتی کیونکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور آخرت تو آپ چھوڑ دیں جنت اور دوزر کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اسیلا سولمی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ساتھ نیک کہا ہے خالی بندے نہیں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا گزرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کر کے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ علیف لامیم السجدہ پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 17 بھی تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کیا چھپا کر رکھی ہے قیامت والے دن اس کے آمال کے بدلے میں جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمال کے بغیر کچھ نہیں بننا خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں آمال بھی کرنے ہوں گے اللہ اوپر اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سترمی حدیث اسی جنت کی نعمتوں کا ایک صرف سمجھیں کہ ایریل ویو ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک پورا چپٹر ہے تیسری اور آخری جلد کے اندر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری نے جو جنت کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں کسی اور محدث نے اس لیول کی احادیث نہیں جمع کی صحیح مسلم میں آخر میں جا کر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان یہ جس جس کے پاس صحیح مسلم نہیں وہ لے اور اس کو آج ہی جا کر پڑے تو یقین کریں انسان کا دل کرتا ہے ابھی جنت میں پہنچے صحیح مسلم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور ضعیب والا چکر بھی نہیں رہے گا ان میں سے ایک حدیث میں نے یہاں پر آخر میں رکھی ہوئی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کی جائے گی جس میں چار خوشخبریاں ہوں گی یہ انیشل میں ماننوازی ہے انیشل مبارک بات کے طور پر کہہ جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑھو گے نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی نمبر تین تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہوگے اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے اور پھر باقی بخاری اور مسلم میں پھر درجنوں حدیثیں ہیں کہ سب سے بڑی رضا یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اللہ کے انبیاء اکرام علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کا دیدار ہے جنت میں اور وہ جنت میں ہی ملنا ہے جنت سے باہر نہیں ملنا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنت نیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے آج کے لیکچر کے انٹ پہ میں وہ دعا کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں مدینہ شریف میں فود ہوئے اور کسرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابو حریرہ اور عبداللہ بن عمر کے بعد تیسے نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام آتا ہے حضور کے گھر کے فرد کی حیثیت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سب سے زیادہ عبزب کرنے والے دس سال کے بچے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضور کی دنیا سے وفات ہوئی تو ان کی عمر پر مشکل بیس سال تھے یعنی داڑی مجھ بھی نہیں نکلی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ایک دعا آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب النار اہلا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائیاں اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیلی